السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر ٹو 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 آپ کے تمنہ یہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی ہم آپ کے موقع بار بار آسمان کے طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کی دینی خواہش پری کرنے کی ان الفاظ بشارت دی گئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً مَسْجِدِ الْحَرَابِ پھر اپنا چہرہ مَسْجِدِ حَرَامِ کی طرف کیا کیجئے یہ حکم نازل ہو گیا اب قیامت تک ہمارا قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ رہے گا یہ دلیل ہے اس آیت میں فَوَلْ لِوَجْهَةَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس آیت کے پہلے نمبر پر نمبر میں آپ کی دینی خواہش کا بیان کیا گیا دوسرے نمبر پر آپ کی خواہش پوری کرنے کی بشارت دی گئی تیسرے نمبر پر قبلے کی طرف ارخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا آثر کی نماز پڑھا رہے تھے قبیلِ بنی سلمان میں گئے ہوئے تھے جہاں مذہبِ قبلتین ہے وہاں پر زہر کی نماز یا آثر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے درمیان ہی آیت نازل ہو گئی فَوَلْ لِوَجَةَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیجئے تو آپ نے فوراں دورانِ نماز ہی اپنا رخ خانہِ کعبہ کے طرف کر لیا اور باپے دو رکھا تھے خانہِ کعبہ کے طرف رخ کر کے مکمل فرمائی جس مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد کا نام مسجدِ قبلتین ہے اکثر حاجی حضرات اس کی زیارت کرنے بھی جاتے ہیں گوئے ہے کہ مسجدِ قبلتین میں دو رکعت آپ نے پڑھائی بیت المقدس کی طرف مو کر کے پھر آج نازل ہو گئی فَوَلْ لِوَجَةَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو آپ نے فوراں اپنا رخ جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا اب جو ہے بیت اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ قیمت تکلے ہو گیا لیکن مسجدِ نبوی میں جہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہاں دروازہ تھا وہ دروازہ بن کر دیا اب دوسرا دروازہ بنا دیا بیت اللہ کی طرف رخ والا جو ہے وہ وہ بنا دیا اب وہ جگہ وہ کیا کرے بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہاں دیوار کر دی اور وہاں دیوار کر کے اصحابِ صفحہ ان کے لئے جگہ بنا دی گئی اور وہاں کوئی چیز ایسی رسی سے لٹکا دی گئی رسی لگا دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کبھی یہاں پر خجرے اغرہ لٹکا دو چنانچہ کچھ لوگ اصحابِ صفحہ آج بھی اصحابِ صفحہ کے نشان یہ مسجد نظی میں کبھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے کوئی کھانا پینا نہیں ہے تم ان کے مدد کرو چنانچہ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بالکل غریب ہوتے تھے وہ وہی بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ جو ہے خجرے لے لے کر آتے تھے انسار اور وہاں لٹکا دیتے تھے کبھی کبھر کچھ خجرے کے خوشے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاتھی سے یوں اشارہ کر کے کہتے تھے بھئی یہ کون لائیا ہے یہ کون لائیا ہے بھئی غریبوں کے لیے مال اچھا لائے کرو غریبوں کے لیے مال اچھا لائے کرو چنانچہ وہاں پر ایک جماعت ایسی بن گئی کہ جو صحابہِ صفحہ وہی بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا وہ نماز وہ قبلہ تھا اب جائے کچھ قصے ہوئے خاص طور سے صحابہِ صفحہ میں جو لوگ بیٹھے رہتے تھے مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ یہ ان کی زندگی تھی تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحابہ میں ترغیب دیتے تھے بھئی یہ دو کو تم لے جاؤ پھیلا دو جو تمہارے پاس ہے بھئی یہ دو کو تم لے جاؤ تو صاد بن عبادہ یہ رئی صادمی تھے یہ تقریباً اسی اسی لوگوں کو لے جاتے تھے صاد بن عبادہ اور ان کو کھلانے کا بہت مزاج تھا کھلانے سے بہت خوش ہوتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مسافروں کے لیے بھی مکہ مکرمہ سے شام جو مسافر جاتے تھے تو ان کے لیے بھی راستے میں ایک جگہ مقرر کی تھی کہ وہی فری کھانا تھا اور پھر بھی کھانا کھا کے جاؤ دکھیں درسل کل پوری کروں گا